موسیقی عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد والا اہل بیتہی تیبین التاہرین الماسمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغسنی سلوات پڑھے ماہ حضر دارہ نے شہزاد یہ کونین لسٹر کی یہ دوسری مجلس ایک دعا کے اوپر کہ یا مولاتی یا فاطمہ اے بی بی فاطمہ ہماری مدد کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں بی بی کا ہے جب بھی موقع ملے ہر نماز مغربین کے بعد ٹونڈی ون ڈائمز یہ کلمات پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ ہر مغرب کی نماز کے بعد جو تاقیبات آپ پڑھتے وہ پڑھتے رہیں لیکن اس کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ کے دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے کیسے دعائیں خبول ہوتی ہیں کیسے رحمت آتی ہے اس لیے کہ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے کہ اللہ اس نام سے سارے گناہوں کا ماف کر دے کل بات یہاں تک پہنچی کہ بی بی دروار میں گئیں اور دروار میں جا کر فاطمہ نے کلیم کیا لیکن سب جانتے کہ ظالمین نے دیا نہیں کچھ واپس نہیں کیا بلکہ خاموش بیٹھ گئے الیگیشنز لگائے گوائی مانگی یہ سب سے بڑا ظلم تھا فاطمہ گوائی مانگی کہا کہ ثبوت کیا ہے کہ رسول نے آپ کو دیا تھا اس سے مانگ رہے گے جو صدیقہ ہے جو تاہرہ ہے جو عظیم ترین خاتون ہے اس سے ان لوگوں نے گوائی مانگی بی بی خاموش آگئی ہے یہ کہہ کر کہ روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں یہ بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑا جملہ ہے دیکھیں یہاں تو انسان بج بھی جائے روز محشر کہاں سے بچے گا وہاں تو ختم ہو جائے گا فاطمہ گئی اور واپس نہیں آئی لاسٹیئر سیڈنی میں بات ہو رہی تھی کہ بی بی جو دروار میں گئی وہ فدق کے لئے گئی وہ باغ کے لئے وہ فارم ہاؤس کے لئے خطبہ فدق کے نام سے بھی یہ خطبہ ہے جو سرمن تاریخ ہسری میں ہے وہ خطبہ فدق کے نام سے ہی کہ صرف بی بی نے کلیم خطبہ اس کا کیا تھا ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ گارڈن یا فارم ہاؤس آپ جو بھی اس کو بھلے باغ فدق کا فاطمہ صرف اس کے لئے نہیں گئی تھی یہ ذہن میں یاد رہی فارم ہاؤس کے لئے یا باغ کے لئے یا جھاڑوں کے لئے وہ ٹریز جو تھی اس میں خجور کے جو جھاڑ تھے اس کے لئے گئی تھی بی بی خجور کے جھاڑوں کے لئے فاطمہ دروار میں جائے گی جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا لے فاطمہ کون ہے بی بی فیزہ کون ہے گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگائے ان کی کنیز ہے نا وہ جائے گی باغ کے لئے نہیں دوستو یہ سمجھوئی توڑا سا ذہن کو کھلو وہ باغ کے لئے نہیں گئی تھی فاطمہ بی بی گئی تھی ظالم کے چہرے سے نخاب کو لٹنا تھا دنیا کو آج بھی بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے ہمیشہ یاد رکھو معصومین دنیاوی چیز کے لئے کبھی کوئی کلیم نہیں کرتے بی بی کا ایک ایک عمل ایک ایک سکرپ جو تھا وہاں پہ وہ صرف دنیا کو بتانا اور ہمارے لئے میسیج ہے کہ انجری کے بعد اتنی تکلیف کے بعد بھی جب اسلام پہ وقت آیا تو آگے بڑھ گئی ہم کیا کر رہے ہیں ہم کتنا بی بی کی سیرپ کہی ہے کتنا امپورٹن پہل ہوئے کہ بی بی نے اس وقت وہاں پہ ڈپلومیسی کو ختم کیا اور شیعت کو بتایا کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ بولو حق کیا ہے فاطمہ نے حق بولا ہے دربار میں جا کے تین دن کی حکومت تھی تین دن کی حکومت تھی اور جابر حکومت ظالم حکومت ظلم سے آنے والی حکومت اتنا ظلم تھا دوستو اگر میں حصی بڑھوں اتنا ظلم تھوڑا سا بتا تھا کہ آپ اس سے اندازہ رہ گئیے کہ اللہ کا رسول مدینہ کسی اور کا شہر نہیں ہے مدینہ اللہ کے رسول کا شہر اور دس سال تک ٹین ایئس تک سارے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ مقام فاطمہ کیا ہے مقام رسول کیا ہے رسول کا کلمہ پڑھا تاریخ کا واقعہ ہے نا ادھر اللہ کے رسول کی روح نکلی نیوز پھیلنا شروع ہوئی سپریڈ ہونا شروع ہوئی کہ رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی ہیں یہی ظالم کیا کرتا ہے مدینہ میں تلوار نکالتا ہے مدینہ کی چھوٹی چھوٹی سمال لینز میں جاتا ہے پکارتا ہے پکار کے کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ رسول مر گئے تو میں اس کا گھلا کر دوں گا کوئی نے بولنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ٹھو یہ کیا کہہ رہا رسول کی ڈیتھ ہو گئی ہر کتاب میں اہل سنت کی بھی موجود ہے ہماری شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا مسلمان ٹھیز کلمہ پڑھ رہے تھے زبان سے پڑھ رہے تھے یہاں سے نہیں محبت نہیں تھی امام علی کا جملہ ہے جب امام علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے حق و طلب کیوں نہیں کیا تو امام علی نے کہا اسی لئے نہیں کیا کہ ان کے زبان پر صرف کلمہ تھا دل میں کلمہ نہیں تھا اسلام دل تک نہیں آیا تھا یہ یہ چارے تھے کہ بچے میں علی تلوار نکالے جنگ ہو اور دونوں میرے بچے ختل ہو جائیں امامت ختم ہو جائیں پلٹ کے کہا کہ میری میراس لٹ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حکومت یہ خلافت میری جھوٹی سے کم ہے امام علی کا جملہ ہے تو آپ خود امیجن کریں کہ شہزادی دربار میں گئیں تو آج جب بھی کوئی ظالم کوئی بھی وقت اسلام پہ آج جو کچھ آپ کر سکتے وہ کرنا ہے زبان سے کرنا زبان سے خلم سے کرنا خلم سے شریعت پہ کوئی بات آئے گھروں میں مت بیٹھو اب میں آپ سے پوچھتا کہ پچیس ہزار کی آبادی ہے مدینہ کی اپراکسیمیٹلی پچیس ہزار میں ایک پروٹیسٹ نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے رسول کا بیٹھی کا دروازہ چل رہا ہے ایک آدمی آگے پڑھ کے نہیں بلتا what are you doing کوئی آگے پڑھ کے نہیں بلتا کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں آج اگر کوئی مسلمان کا یا مسلمان کوئی بھی گھر جلائے آکے تو لوگ پوچھتے تو کوئی بازو کوئی گھر جل رہا آپ کا نیبر کا گھر جل رہا تو آپ جا کے پوچھیں گے تو بابت کیوں کر رہے جو بھی ریزن ہے وہ ریزن بولے گا یہاں تو رسول کا گھر جل تین دن کے بعد وہ اسلام ہے وہ مسلمان ہے وہ کلمہ ہے وہ نماز ہے وہ روزہ ہے فائدہ کیا آج وہی زمانہ پلٹ کے آگیا ہم کو درد کتنا ہوتا تکلیف کتنی ہوتی سامنے ہماری لائف ہم سمجھے یہی ہماری لائف دوستو میں کوئی عبادت کو کم نکر رہا don't misunderstand ہر عبادت اپنی جگہ پہ ہے ساری بندہ عبادت کر کے یہ بولے کہ خام کچھ بھی کرے کچھ بھی مجھے کوئی فرق نہیں پھر می اینڈ می فیملی چھوڑو یہ نکالو ذہن سے یہ جملہ یہ ویسٹ کا جملہ ہے یہ اسلام کا جملہ نہیں ہے می اینڈ می فیملی نکالو اپنی ذہنوں سے ہم کو بتا آچہ صرف ہم کو اپنے آپ کو فکر نہیں کرنا ہمارے بچوں کو بتانا ہے کہ آگے آگے ہم نہ پتا نہیں کیا آنے والا ہے جو چاہے جیسا چاہے بولتے ایون ہمارے مرجاؤں کے خلاف بولتے ہم خاموش بڑھے ہوئے پوکٹس میں پوکٹس میں پوری دنیا میں ایک ایک جملے میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا جو میں بول رہا شیعت آج پوکٹس میں سب کا ایک ہی موٹو ہے سب ایک ہی بولتے ہیں میں علی والا ہوں میں امام علی کو چانے والا ہوں میں امام علی کا چانے والا ہوں سب لڑے کس پہ مولا کے نام پہ پوکٹس نہ بدل گے شیعت جو چاہے ہماری شیعت پہ بولے ہم خاموش بڑھے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے وہ بولتا ہے بولنے پہلی چیز مرجعیت کو مضبوط کرو جب تک مرجعیت مضبوط نہیں ہوگی شیعت ایسی بڑھتے جائے گی سٹرانگ اپنے مرجع جس کی تقلید کرنا ہے کرو لیکن کرو اپنے آپ کو مرجع مت سمجھو جب تک مرجعیت سب مضبوط نہیں ہوگی افسوس یہ یہ آج جو شیعت ظاہری طوبے بچی ہوئی ہے وہ مرجعیت کی وجہ سے بچی ہوئی اگر مرجعیت نہیں ہوتی تو شیعت ظاہری طور پر نہیں بچتی بچانے والا تو امام ہے اپنے مرجع کو جو جس مرجع کو تم تقلید کر دو کرو لیکن مرجع کو سمجھوٹ سرانگ کرو جو اس طرح سے مت کرو ہر چیز کبھی بھی خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اسلام کا خانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو مرجعیت کے ہاتھ میں ہو جو وہ بولے اس پر عمل کرو انکنڈیشنل سرنڈر کا نام تخلید ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہٹ جاؤ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ نہ ہم کو اگر مرجعیت سے ہم ہرتے نہ حلال معلوم ہے نہ حرام معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے جو کچھ آج ہے اگر آج ہم نماز میں پڑھے مغرب کے نماز میں دو رکھت زور سے پڑھے اور اگر تین رکھت کی نیت کر رہے چار رکھت کی نیت کر رہے سلوات پڑھے جو بھی آپ کر رہے چھوٹی چیز بول رہا روزہ کس وقت کھولنا کس وقت نہیں کھولنا نماز کب پڑھنا کب نہیں پڑھنا جو کچھ ہے نا یہ ان کی وجہ سے پورا اسلام ان کی وجہ سے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا علم حاصل کر کے یہ مت بولا کبھی بھی انٹرنیٹ سے اسلام لے کا اپنے آپ کو مرجع من سمجھو سمجھ رہا یہ نہیں چاہیے ہم کو مضبوط چاہیے سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد ہمارا یوٹ بگڑ جائے گا ہمارے بچے بگڑ جائیں گے ہمارا فیوچر ختم ہو جائے بی بی نے اس چیز کو ختم کیا کہ انجری کے بعد بھی فاطمہ باہر آتی ہے یہ بی بی کی صیرت کا عجیب پہل ہوئے بی بی کی زندگی کے کئی حصے ہیں صرف دو دن رہ گئے اس لیے میں تیزی سے جارہا میں ڈیٹیل میں کسی ہی میں نہیں جارہا کل میں نے بتایا ایک عورت کا جو چار حصے وہ اس کے بعد فاطمہ کی زندگی کا یہ حصہ سیکریفائیس کرنا پروپوگیشن کرنا عورت کتنی پروپوگیشن کر رہی آج آج ہم کتنا سیکریفائیس کر رہے ہیں سیکریفائیس یہ بی بی کی صیرت ہے پروپوگیشن یہ بی بی کی صیرت ہے کہ کوئی وقت تم جیسا بھی راکن نہیں کر سکتے زبان سے بیٹھ کے آپ کو معلوم ہے انجری کے بعد فاطمہ سیونٹی ٹو ڈیز یا سیونٹی ڈیز زندہ رہی کیا کرتے رہی بی بی گھر میں بڑی رہی نہیں ایک ایک گھر میں جاتی تھی دن کے وقت مدینہ کے چھوٹے چھوٹے گھر اندر گھر کے اندروں سے جاتی تھی اس حالت میں جاکہ عورتوں سے بات کرتی تھی ولایت علی کو پروپوگیشن کرتی تھی بولتی تھی کہ غدیر کے وقت تمہارا شوہر میدان میں تھا ایک ایک چیز بات رسول کی ایک ایک حدیث بتاتی تھی ہر وقت حجت کو تمام کرتی رہی ستر بہتر دن گھر میں بیٹھ کے تکلیف میں نہیں گزارا کتنی مصیبت میں ایسا پروپوگیشن کرنا آج ہم کتنا ٹائم اسلام کو سپیر کر رہے ہیں کبھی ہم سونچ رہے ہیں یہ بات بی بی کی صیرت کی اندر اس کو مضبوط کرلو گا ہر آدمی اپنے گھر کو مضبوط کرے گا تو کوئی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب گھر ویسی ہو جائیں گے جسے بی بی چاہتی ہے سب گھر ویسی ہو جائیں گے جو سیرت فاطمہ پر چلنے کا بہترین طریقہ ہیں بی بی جو آپ کی صیرت کا طریقہ تھا وہ ہم نے اپنے گھر سے سٹاٹ کیا اور پہلے گھر سے سٹاٹ کرو آج جو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں پرابلوم اولا جی کہا ہے نا صبح کی مدید میں میں نے کہا سب کے پرشان یہ ہے اگر ہم آج بچوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ جنریشن آگے وڑھ کے چلے گا کیا ہونے والا ہے ہمارے بڑے بڑے سنٹرز ہیں اللہ ان سنٹرز کو باقی رکھے ابھی آپ نے جیسے سنا پیٹو بڑے والے ہوں گا مضبوط کرو سنٹر کو ہماری پہچان ہماری آئیڈنٹیٹی ہمارا سنٹر ہے تمہاری پہچان تمہارا سنٹر ہوتا مسجد تمہاری پہچان امام بارگاہ تمہاری پہچان جب ہمارگاہ میں موقع میں انہیں کچھ نہ گل دوں اس لئے کہ اس سے ہم ہیں یہ حسین کا گھر ہے مولا حسائد کسی کا رکھتے بھی نہیں جو تم دوگے تو اس کا پتہ نہیں حسین کتنا عطا کر دے یہاں پہ بھی عطا کرے گا وہاں پہ بھی عطا کرے گا لیکن دور ضرور ہر مضبوط میں تو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں جب سنٹر والے اپیل کرتے ہیں دنیا بھر میں میں جاتا ہوں اور جب سنٹر کے لیے بولتے ہیں کہ اپیل کرو تو مجھے شرم آتی ہے میں یہ بولتا ہوں مومنین سے بابا اپنے گھر کی فکر کتنی بڑی ہے کہ اتنا بڑا بن جائے ملین ڈالر ٹو ملین ڈالر کا گھر بنے حسین کا گھر چھوٹا سا حسین کے گھر کو مضبوط کرو اگر تم حسین کے گھر کا خیال رکھو گے تو حسین تمہارے گھر کا خیال رکھے ہمیشہ دینا چاہیے ہمیشہ ہو سکتا یہی جو تم کے لیے ڈونیشن یہی ڈونیشن تمہاری آخرت کا سودا بن جائے یہی ڈونیشن تمہاری عبادتوں کو خبول کرا دے یہی ڈونیشن تمہاری آنے والی بیماریوں سے تم کو بچا لے یہی ڈونیشن تمہاری زندگی تم کو ایک پروموشن مل جائے اس لیے کہ دیکھے دیکھو مولا حسین سب کا لیتے بھی نہیں ارے کیا بھلا بھین لیتے بھی نہیں مولا حسین وہ خصمت والا ہے جو امام بارگاؤں میں دیتا ہے جس کا پیسہ اگر حسین ایکسپ کر لے کیا مولا حسین کو کمی ہے کیا کمی ہے حسین کو یار جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو وہ حسین کو کمی ہے جو سردار جواناں نے جنت اس کو کیا کمی ہے برال بیسی پہ مجیس جائے گے ایک سروات پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ بی بی کی صیرت پروپوکیشن کرنا سی کو اٹلیس سٹ ویڈیار کنز فور ففٹین منٹس میری ریکیوست ہے پندرہ منٹ کے لیے بیٹھو بچوں کے سو ایوری ڈیے بیٹھو جو تم کو تمہارے بچے پرابلم سے بچائیں یہ غفلت میں مہت رہو یار یہ میں صرف پی یہاں کے لیسے جماعت کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھا مجھے معلوم ہے مجلس لائف جاری میں سب کے لیے میسیج رفلت میں اگنورنس میں مت رہو کہ میں دیندار ہوں میرے بچے بھی دیندار رہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں پھر اب جملہ سنو گوھر سے اگر کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں بائی برد شیعہ ہوں علی والا میرا باپ بھی شیعہ تھا میرے دادہ بھی شیعہ تھا اور میں بھی شیعہ ہوں مرے دم تک شیعہ رہوں گا کوئی گارنٹی نہیں یونیس نے مڑے میری اگر میرے گراند گراند فادر بھی امام علی کے چاہنے والے تھے اور اس وقت لیشٹر میں میں بھی بڑا مضبوط امام علی کا چاہنے والا اس وقت اس وقت بہتا ہے کیا یہ گارنٹی ہے کہ جب تمہاری موت آئی گی تم شیعہ رہو گے کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے گارنٹی اس لیے کہ کبھی بھی سیراتِ مستقیم سے ہر جاؤ گے آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے اس میں جو سب سے زیادہ سٹرس کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ آخری زمانے میں جو جس کی سب سے زیادہ چوری ہوگی وہ ایمان ہے ایمان چورا لیا جائے گا ایمان چرا گیا تو سب ختم ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں رہی تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخری وقت تک ہم شیعہ رہے ہیں اسی لیے ہمارے پاس دعائے عدیلہ ہے دعائے عدیلہ رکھی اس لیے گئی کہ روزانہ مغربین کی نماز ہر نواجب نماز کے بعد یہ دعائے عدیلہ جو صغیرے وہ پڑھو یا کبھیر کچھ بھی پڑھو وائی اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان کو لاسٹ مومنٹ تک پروٹیکٹ کر کے رکھے گی ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ میں شیعہ ہوں تو میرے بچے بھی شیعہ رہیں گے میں بھی شیعہ رہوں گا نہیں موت سے پہلے شیطان کا حملہ ہوگا اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائیڈ نہیں ہوا ابھی زندہ ہے وہ جس نے شیطان ریٹائیرمنٹ آناؤنس کر دے نا مجھے نہیں واعلوں کب آناؤنسمنٹ کرنے والا ہے آپ بولیں گے یا نہیں کریں تو اچھا پھر ہماری دوستی کیسے کریں گے ہمارا دوستی کے سکر اگر سب سے زیادہ ہے ہمارا کلوسرس فرنٹ ہوئی ہے شیطان جیزن ریٹائیڈ ہوا اُس دن ایمان تمہارا پروٹیکٹڈ ہے ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے پاس ایک ہزار دعائیں ایمان کے پروٹیکشن کے لیے اس کے لیے بی بی کی یہ صیرت پر اس پر عمل کرتے ہیں کھر وقت یہ سنچو کہ میں پروپوگیشن کیسے کروں بی بی نے اتنے ظلم کے بعد مصیبت کے بعد پھیلانہ شروع کیا تھا بی بی کی زندگی یہ ہے ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو بی بی کی زندگی کا عبادت فاطمہ کی عبادت کیا ہے کوئی سنچ سکتا بی بی اٹھارہ سال زندہ رہی مادر حسنین ایٹین یرز میں فاطمہ کی عبادت کیا تھی کیا عبادت تھی اب فاطمہ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو کسی اور کی عبادت کو دیکھنا ہے جو فاطمہ کی عبادت سے اس کو ملائیں فاطمہ کی اگر عبادت دیکھنا تو میں حسنین کی عبادت تو نہیں دیکھوں گا میں تو علی کی عبادت دیکھوں گا نہیں کفہ ہے نا امام علی کی عبادت کیا تھی چوہتہ امام کہ ایک فرزن پانچوے امام نہیں دوسرے بیٹے کربلا کے بعد ہمارے چوہتہ امام بہت کمزور ہو گئے تھے ویک ہو گئے تھے لہٰذا میں کربلا کے بعد زندہ واپس آئے پھر یہ مسئبتوں کے بعد چوہتہ امام کھڑے ہوتے تھے کام پتے تھے تو چوہتہ امام لیکن اس کے باوجود عبادت ایسی عبادت ایسی زین العابدین you know what is زین العابدین زین العابدین انہیں عبادتوں کی زینت اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور پورے معصومین کھڑے رہیں گے پورا میدان گرم ہو جائے گا سب کھڑے رہیں گے تو اس وقت آواز آئے گی اللہ کی طرف سے کون ہے زین العابدین تو رسول کہتے ہیں کہ میرے چوہتہ وارث میرے حسین کا بیٹا وہ پکار کے کہے گا آنا زین العابدین اور وہ آگے بڑھے گا مزاق نہیں ہے رسول کے سامنے کوئی زین العابدین بن جائے اب سوچو یہ کوئی معاملی ان کا ٹیٹل نہیں ہے زین العابدین کا عبادت ساری عبادتوں کا سردار ایسا امام پھر سیدہ ساجدین میری مدلس ہے امام پہ نہیں ہو رہی میں عبادت میں لے کے جارہا بی بی کی عبادت میں لے کے جارہا سیدہ ساجدین کا مطلب کیا ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار لیڈر ایک وقت میں پانچ سو ایک رات میں پانچ سو سجدے کرتے تھے کیلکولیٹر لے کے کاؤنٹ مت کرو کہ کیسے کرتے تھے پانچ سو سجدے یہ وہ امام ہے جو لاشوں کے درمیان رات بھر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا شام غریبہ میں مزاق ہے آپ کے یہ حصے پہ یہ حصے پہ یہ حصے پہ اور پیروں پہ گٹھے آگئے تھے جیسا کارتے تھے کارت کے آپ کی خبر کے اندر رکھی گئی لہت میں رکھا گیا تھا یہ حصوں پہ ایسا اوبر کے سکن ڈیڈ سکن جو ہو جاتی نہیں وہ ہو گیا تھا یہ حصے پہ ایسی عبادت وہ امام عبادت کر رہا اور شاہ سننا پلیز بی بی زہرہ کی عبادت لے بتا رہا وہ امام کرولا کے بعد عبادت کر رہا پہروں میں سوئلنگ آگئے تو پانچوے امام کے چوہتے امام کے ایک بیٹے نے آکی کہا بابا تھوڑی عبادت کم کریں پہروں میں راشہ آگیا پہر کام پرے آپ کے سوئلنگ آگئی تھوڑی عبادت میں کمی کریں تو امام نے ایسا پلٹ کے دیکھا دیکھ کے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا کاش تُو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا یہ کون بول رہا کون بول رہا یہ کوئی عام آدمی نہیں بول رہا زین العابدین بول رہا یہ ہے علی کی بان علی کی عبادت کوئی سونچی نہیں سکتا کہ علی کی بانی زین العابدین بولے کہ میرے دادا کی عبادت ہے اسی تھی تو کیا عبادت ہوگی امام علی کی کہ خود بی بی زہرہ کے بعد وہ شخص مشہور واقع ہے ایک منٹ کا مشہور نا وہ بندے نے آگے صبح صبح بی بی زہرہ کے گھر کو ناک کیا قدیز باہر آئی پوچھا کون ہے تو کہا ہم عبداللہ ہے تو کہا کیوں آیا ہے تو کہا میں بنتے رسول کو پرسہ دینے آئے بی بی نے کہا کیا پرسہ دینے آیا کہا میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ حسنین یتیم ہو گئے بی بی تو جانتی تھی بی بی نے کہا کہاں دیکھا تُو نے کہ میں انہیں مسجد میں دیکھا ایسے لگ رہا امام علی دنیا سے گزر گئے فاطمہ نے کہا تُو آج دیکھ رہا روز علی کا یہ حال ہوتا عبادت اس کمال کے اوپر اس کمال کے اوپر علی کی عبادت ہے میں زرار والا واقعہ نہیں پڑھا وہ مشہور واقعہ جو سیدھیا میں امیر شام کے دربار میں امام علی کے چاہنے والے نے دنیا کو بتایا امیر شام کو بتایا اب پورا دربار رونے لگا زرار جو اس نے بتایا تھا کہ کوفے میں جب میں چلا تھا تو کوفے کا حال کیا تھا امیر شام نے پوچھا تھا نا زرار سے زرار کون امام علی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے دو منٹ میں ختم کر رہا ہے خیال صرف امام علی کی عبادت سے فاطمہ کی عبادت کو بتاو زرار ایک ایسا علی کا چاہنے والا امیر شام کے دربار میں پہنچا امیر شام کا معلومہ کے زرار آیا اس نے بلالیا دربار میں سارے لوگ بڑھے ہوئے دشمن کا دربار امیر شام پوچھتا ہے زور سے کہ زرار تُو نے میری حکومت دیکھی تُو نے میری خلافت دیکھی تُو نے میرا ملک دیکھا تُو نے میرے لوگوں کو دیکھا صرفین سے پہلے کا واقعہ جا کے علی کو بتا دے میری طاقت کتنی ہے علی زرار خاموش بڑھ گئے پھر پلٹ کے کہتا ہے کہ زرار جب تُو چلا تھا ہستے میں بولتا ہے دربار میں سب ہستے دربار شام کہتا ہے کہ زرار یہ بتا جب تُو چلا تھا تو علی ٹوئرہ امام مولا علی کیا کر رہا تھا وہ سمجھے کہ وہ بتائیں گے کہ سو رہے تھے یہ کر رہے تھے زرار تلوار تیکھ کے اٹھے اٹھے کہنے لگے تُو میرے مولا کے سب پوچھتا ہے میرے مجھ سے پوچھتا ہے میرے مولا کے بارے میں you want to know what امام علی was doing now listen now listen پورا دربار شام پورے یہ ایکسپیٹ کر رہے گا وہ کچھ اور بولے گا introduction دشمن کے دربار میں امام علی کا ایک مولا علی کا چہنے والا ضرار کرا رہا can you want to know now listen دلوار ٹک کے اٹھے اور کی کہا سن جب میں کوفے سے چلا تھا آدھی رات تھی آدھی رات بارش ہو رہی تھی زور سے بارش ہو رہی تھی پورا کوفہ سو رہا تھا everybody was sleeping پرانا زمانہ عشاء کے بات سب سو جاتے ہیں کہتا ہے پورے کوفے میں اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا بارش کی وجہ سے اس اندھیرہ ہو گیا ایک دو تین چراغ راؤنڈ آبار جو چھوڑے چھوڑے راؤنڈ آبار تھے وہاں پہ جل رہے تھے پورا کوفہ سو رہا سو رہا رات میں ایک یا آدھی رات کے بعد میں اپنے گھر سے نکلا زبردست بارش اپنے آپ کو بچاتا ہوا شیڈ سے گلیوں سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ لی تھی ایسے تڑپ کی آواز بے چینوں کے جسے کوئی مسئیبت اس پہ آ گئی میں گھبرا گیا کہ اتنی رات کو یہ اندھیرے میں یہ وقت میں کون رو رہا کون یہ مسئیبت زدائے کہتا ہے میں چلتے چلتے میرے کانوں میں آواز بڑھتی گئی میں گھبرانے لگا امیر شام دربار میں سکتا پنڈ راپ سائلنس امیر شام کے دربار میں شیریا میں اور جب ضرار بولنا شروع کیا کہ پورا کوفہ سو رہا ہر طرف سے رونے کی آواز ایک آدمی کی رونے کی آواز آ رہی میں جب بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر آواز تیز ہوئی پھر مجھے فیل ہوا یہ آواز تو مسجد کوفہ سے آ رہی مسجد کوفہ was very small at the time very small کہتا میں گھبرا گیا کہ مسجد میں بیٹھ کے کون رو رہا اور اتنی تڑپ کے کون رو رہا کون سا ایسا بڑا گناہ ہو گیا جو اتنا اور کتنی تکلیف ہے اس کو کیا ہے کہتا ہے کہ جب مسجد میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا پوری مسجد اندھیرہ ہے ایک چھرا ایک کینڈل جل رہی اور اس کے سامنے ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے سر سے پیر تک کھڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے داری کو پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے تڑپ کے رو رہا میں گھبرا گیا کہ ہے کون جو اتنی رات کو اتنے بیچینی سے کس مسئیبت میں رو رہا جب جیسی نزدیک گیا پیچھے سے دیکھ کے رونے لگا یہ تو میرا سید و سردار میرا مولا ہے کہتا ہے کیا کرتے علی what he was saying یہ نہیں بہتا تھے مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے no علی ہاتھوں کو اٹھا کر آدھی رات کے وقت کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پچھانے والا نہیں کوئی علی کی عبادت کی تعریف کرنے والا نہیں he was all alone ہم دیکھ کے بولتے ہیں کہ کوئی میری عبادت کی تعریف کرے لیکن علی کو کوئی ضرور نہیں ہے کوئی پلٹ کے نہیں دیکھ رہا کہ علی کو کون دیکھ رہا اور علی کیسے عبادت کر رہا علی کی کوئی پریس کرنے والا نہیں تعریف کرنے والا نہیں ضرار کہتا ہے میرے ایک ہاتھ سے ہاتھوں کو اٹھا کے میرا مولا پکار کے کہہ رہا تھا ہے پروردگار اے رب العالمین تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جس کے دامن میں عمل نہیں ہے دربار میں گریہ شروع ہو گئی کہتا ہے سر کو چھکا کے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ نہیں بڑھ رہا کہ مجھے یہ دے یہ دے یہ کہہ رہا کہ اللہ 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 میں جب تیری بارگاہ میں آنگا نا تو مجھ پہ رحم کرنے یہ علی کی عبادت پوری مدیسی مولا علی کی عبادت پر پڑھ دوں یہ امام علی کی عبادت جب بی بی فاطمہ سے نکاح ہوا پہلی رات گزاری ایک رات جس ون نائٹ بی بی زہرہ نے امام علی کے ساتھ گزاری صبح کے وقت فجر کے وقت جب علی نماز کے لئے مسجد میں آئے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے تو کیا جملہ تھا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا علی کی عبادت اور فاطمہ کی عبادت یہ حال پہ ہے علی جیسا بندہ علی جیسا عبادت گزار کہتا کہ میں فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا ہیلپ کرنے والی مددگار پایا یہ ہے بی بی فاطمہ کی عبادت کیا کیریکٹر ہے دوستو ہم کچھ نہیں بولتا میں بی بی زہرہ کی زندگی کے اس پہلو کو بھی لے کر آؤ امام علی کی لائف کے یہ پہلو کو بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو دونٹ ایکسپیٹ کہ یہ تعریف کرے گا وہ تعریف کرے گا یہ کرے گا نو ہم کو ان سے کچھ ایکسپیٹیشن نعمت رکھو جو کچھ رکھو اس سے رکھو بی بی زہرہ کی عبادت کا یہ عالم ایکسٹر آرڈنری صبح امام حسن سے روایت امام حسن سے مولا حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں کو مسلحے پہ بیٹھ کر عبادت کر رہی دعا مانگ رہی جب پوری دعائیں ختم ہو گئیں تو مسلحے کو ریپ کیا امام حسن نے کہا ماں اچھا ایک چیز آجھا جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لئے نہیں ہوتا ہمارے لئے ہوتا ہے امام حسن نے کہا ماں آپ نے سب کے لئے دعا کی نہ آپ نے میرے لئے کی نہ حسین کے لئے کی نہ بابا کے لئے کہا اللہ نے اتنا دے دیا بیٹا اور اس کے سامنے کہا جائے کیا مانگو کریکٹر دیکھو انداز دیکھو عبادت کا مانگتے رہے صرف دوسروں کے لئے اپنے لئے کچھ مانگا ہی نہیں کہا اتنا دے دیا مجھے اور کیا جائے مجھے صرف شکر ہے زبان پر کبھی کوئی نعمت ہے کوئی مسئیبت آئے تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ فاطمہ نے یہ کہا ہے کہ why me یہی صیرت پرے خاندان میں آئی فاطمہ کے بی بی کو یہ جو صیرت ملی یہ ان کی ماں ختیجہ سے ملی کیریکٹر یہ تھا بی 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 کی زندگی اس پہلو کا اپنے پاس کہ کس انداز سے فاطمہ نے عبادت کی کس انداز سے فاطمہ اب آپ ایک بات اور بولو جب اللہ کا رسول دیکھو فاطمہ کا کردار دیکھو کیریکٹر دیکھو جب اللہ کا رسول بیٹی کو رخصت کر رہا تھا پلیز غور سے سننا شادی ہوئی رخصت کر رہا سب سے آخر میں شہزادی کونین اللہ کے رسول کے پاس ہے بیٹی باپ کے پاس ہے باپ نے بیٹی کو سینے سے لگا رسول کائنات کا مالک ماتے کو چھوما چھوم کے کہا بیٹی بیٹی فاطمہ میں نے تمہاری شادی کائنات کے افضل ترین انسان سے کی ہے اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں صحیح بات ہے علی سے نکا ہوا تھا علی جیسے بندے سے کی ہے تمہاری شادی جو کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے اس کے بعد بیٹی کو ماتے کو چھوم کے رسول کہتا ہے یہ ہر باپ اور ہر ماں کو اپنی بیٹی کو ایسے رخصت کرنا ہے لیکن افسوس کہ آج ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے باپ باپ کون رسول جیسا باپ بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی داماد علی جیسا داماد کیا کہرے رسول اللہ بیٹی کو بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی افضل ترین انسان سے میں نے تیری شادی کی ہے لیکن جب تم آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی نئی لائف شروع ہو رہی بیٹی جب تم شہر کے پاس جانا اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے تمہارے گھر میں خوشیاں دے اس کے بعد رسول کہتا ہے بیٹی تمہارا شہر بہت بڑا آدمی ہے سب سے بڑا آدمی ہے لیکن جا کر کوئی خواہش نہیں کرنا شہر سے ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ تمہاری خواہش کو پورا نہ کر سکے اور وہ شرمندہ ہو جائے کتنے خاموش ہو گئے نہیں آپ میرا مطلب یہ نہیں کہ آج جا گے بیٹیاں مانگے آج تو الٹا ہی ہے پہلے سے ڈیمان آجاتا مجھے نہیں مانم لیسٹر کا ماہور وہاں تو پہلے سے لسٹ آجاتی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ہوئی نہیں سکتا آج آپ کو اندازہ ہے کہ فیملیز کیسی ٹھڑی ہوئے پوری دنیا میں ٹوینٹی فائی پرسن سے زیادہ ہمارے پاس ڈیووس ریٹ ہے تین میں نے چھے میں نے ایک سال چار مہنے طلاق 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 کمیونٹی کہا ہے سیرہ تے زہرہ کیا ہے بی بی زہرہ بی بی زہرہ کی صدرت میں چاہیے میں دو دن ہوں آپ کے لیسٹر میں یوں کہ میں ہوں چودہ تک میرا ایمیل لو میرا وارش اپ لو میرا ٹیلی فون نمبر لے لو مجھے دشمن سے دشمن ہسٹری سے کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ بتاؤ کہ جہاں رائٹر نے یہ لکھا کہ دس سال فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور کہیں بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہوا کہیں جھگڑا ہوا میاں بی بی میں جھگڑا ہوا ایک تاریخ بتاؤ یار ایک تاریخ بتاؤ ایک وقت ہے بتاؤ جہاں علی نے کہا کہ بی 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 نے کہا نہیں ہے آپ غلط ہے میں سی ہوں ہمارے پاس چاہے کیا سیدھت سنو میں آپ کو مجلس پلیز بول رہا ہے بزرگوں کو نہیں بول رہا علماء کو نہیں بول رہا بزرگوں کو نہیں بول رہا سینئر لوگوں کو نہیں بول رہا میری ماں ان کو نہیں بول رہا بہنوں کو بچوں کو بول رہا مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لیسٹر میں آپ دیڑھ گھنٹا دو گھنٹے فرش اعضاء پہ آر بیٹھو اور چلے جاؤ مقصد مجلس یہ ہے کہ اگر تم ایک گھنٹا اس فرش پہ بیٹھو تو جب تم یہاں سے جاؤ تو بیماری کو چھوڑو نور کی چیز کے لے کے باہر جاؤ لان سمتی آپ کو اندازہ نہیں آج کے حالات کیا ہے ہم سوڑ دیکھ رہی نہیں کہ ہم کان جا رہے ہمارے گھر کان جا رہے ہمارے گھر کان جا رہے ہمارے یہ بچوں کا کیا حال ہوں گا باغ میں کیا ہر ہونے والا ہے کیہ ہر ہونے والا ہے دنیا کا گراف ایسا جا رہا ہے ہمارا زندگی کی گراف ایسا ہوں ہم ریالیس کر رہے کہ ہماری بیٹھیں کان جا رہیں ہم ریالیس کر رہے کہ ہمارا فائمبلی کان جا رہی ہماری شیئت کان جا رہی کوئی عبادت فارمالیٹی کی اور پریکٹس کی نہیں ہوتی مارفت کی عبادت ہوتی یہ مت سمجھو کہ میں آکے فرشد آپ ایک گھنٹہ بیٹھا ایک گھنٹہ ففٹی سکسٹی ون منٹ ہو جائے تو میرا ٹائم ہو گیا نو 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 ایک میلین ڈالر کی دیل ہے نا بیٹھ کے کرنے کی چار گھنٹے بیٹھتے میں کیا بول گیا پیسوں کا محملہ آتا بولتے ہیں خلی والی ٹائم ہم کدھر کا ٹائم پیسہ آئے تو سب سے بڑی بات ہے آپ لوگ نہیں بولتے لیسٹر والے میں بات بول رہا ہوں ماملہ پیسے کا آئے تو ہم رکھتے ہیں نا ایک سکنڈ دیکھتے ہیں نا دو منٹ دیکھتے ہیں گھڑی بند کر دیتے ہیں یہ تو دنیا دیکھتا ہوں یاد صبح شام دیکھتا ہوں ہر شہر کو جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے بی بھی کا کرم ہے لیکن آپ کو سکتا سیدھا کوئی چیز کو اپنی زندگی میں ہم پہلو میں رو دیا آج رویا ہوں رویا ہوں صبح کی مدیس میں میں نے بولا ہمارے شہر میں لیسٹر کی بات کر رہا ہے کہیں ایسا رو رہے ایسا رو رہی تھی وہ ماں کنٹینس رو رہی تھی رو جاری تھی رو جاری تھی رو جاری تھی رو جاری تھی کہ مولانا میں کیا کروں میں کیا کروں مجھ سے بطل سے پالا ہے بچوں اور بچوں کا یہ آل ہے ہم ایک چیز ہمیں شہر یاد رکھو یہ میرا گلوبل میسیج ہے کہ کبھی یہ مجھے کو کہ پڑوس میں یہ گھر میں آگ لگی ہوئی یہ میرا گھر پروٹیکٹڈ ہے میں یہ سنجھ کے زندگی نہیں گزاروں آگ تو پڑوس میں ہے نا نیبر کے پاس آگ لگ رہی ہے اس کا گھر میں آگ لگ رہی ہے اگر آگ ماں ہے تو آگ یہاں بھی آئے گی یہ مجھے میرے خاندان کا وہ بھائی کے گھر پر آگ لگی تو مجھے کیا میرا گھر تو پروٹیکٹڈ ہے نو 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 لا یہ دنوں میں یہ ایام میں کسی کا گھر یہ دنوں میں آج کے پیریوڈ میں کسی کا گھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے تمہاری اولاد نکل رہی گرانچل نن کا کیا ہوگا وہاں پہ پر پرابلم آ جائے گا اگر تم اتنے غفلت میں رہو گے اگنورنس میں رہو گے آپ بولے یار میرا بیٹا بیٹی کتنے شادی ہوگا اگر تمہارا بیٹ نواسی کے ساتھ پوتے کے ساتھ ہو جائے تو تم روگے نہیں یہ بھی ہو سکتا اسلام غفلت کو کنڈیم کرتا اسلام کہتا کہ جاکتے رہو جاکنے کا نام اسلام ہے سونے کا نام اسلام نہیں ہے صرف یہ سونچے مت کرو کہ میں واجبات پر عمل کر رہا یہ سب واجبات ہیں یہ سب عبادت ہیں اگر بچوں کا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کا پروٹیکشن تم نے کل لیا ایک لڑکی کا ہی خلیب کل لیا تو یہ مت سبجت تم نے ایک لڑکی کا پروٹیکشن گیا پوری نسل کا پروٹیکشن جنریشن کو تم نے بچا لیا اور بچانا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے اب میں چار کیسز آپ کے شہر کے بتا رہا آپ کے شہر کے دو دن ہوا شہر میں آگئے میں تو پریشان ہوئے بلیک برن میں تھا وہاں وہاں لندن میں تھا آپ بیس ساری کو لائچ سن مندے پہنچا آج دس بارہ کیسز ہیں آپ کو پر شید کریں کہ ہر کمینتی کمینتی ہے کمینتی ہے جو ہر ہی آگئے پھر سیڑھا تے زیرہ یہ بی بی زیرہ کی سیڑھا ماباپ کی ذمہ داری ہے میں تو بلے ماباپ پہ کرتا کہ تم اپنے بچوں کو ایسے تربیہ دو پلیز وہ راب بیک کر رہا ہاتھ جوڑ دیں ان ماں سے ان باپوں سے بابا سپیر کرو ٹائم سپیر کرو ٹائم سٹ ویڈ دم بچے بڑے بھی ہوگا سٹ ویڈ دم اچھی بات کرو اسلام کی بات کرو بی بی زہرہ سے بڑی بی بی زہرہ کی اولاد کو نہیں ماں ہے نا بی بی پلیز بولا بی بی زہرہ کی بچے کون ہیں حسن اور حسین دو بی سہزاد یوں کو تو چھوڑو حسن اور حسین کو کوئی تربیت کی ضرورت تھی میں پوچھ رہا آپ سے کی ضرورت سونچنا کنا ہے امام ہے وہ امام دنیا میں آگے امام نہیں ہوتا امام بن کے امام آتا ہمارا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آگے مولا حسن امام بنے یا مولا علی امام بنے نا مولا حسن امام پیدا ہوئے کیا امام کو براؤٹ اپ کے لیے یا امام کو تربیت کے لیے ضرورت ہے نہیں امام کو کوئی دنیا میں تربیت نہیں دیتا اس لئے کہ امام حسن امام حسین کی ماں بی بی تھی بی بی تھی لیکن چوہتے امام کی ماں کیا خاندان رسول سے تھی سب پانچوں امام کی ماں تھی بی بی فاطمہ بن تھی حسن ابن علی بنے امیر الملین علی بنے بی تعلیب علی اسلام چھٹے امام کی ماں ساتھویں امام کی ماں آٹھویں امام کی ماں سہدہ نہیں دھڑی تھی وہ شہدہ ستھوڑی تھی بی بی کا جو شہدہ ستھوڑی تھی سری مہ میں حسن امام حسین کی ماں بی بی تھی وہ بی بی شہدہ دیئے کونین کے دو بیٹے حسن اور حسین بی بی ان کی تربیت میں ان کو تربیت کر رہی ہے کیونکہ تربیت حسن اور حسین کو کر رہی تھی نو بی بی تربیت بچوں کو ظاہری طور پر کر کے ہم کو میسیج دی رہی تھی ہماری عورتوں کو میسیج دی رہی تھی خیامت تک کے لیے ہر عورت کو میسیج دیا کہ سنو اگر تم یہ سمجھ دیں میرے حسن اور حسین جیسے بچے اس میں بھی میں تربیت میں ظاہری طور پر غفلت نہیں کرتی تو تم اپنی اولاد میں کیسے غفلت کر رہے ہیں امام حسن کو پوچھنا نہیں ہو مشہور واقعہ میں نہیں پولتا پوچھا نہیں امام حسن کو بیٹا آج نانا نے کیا آگا تربیت کا پہلا سٹپ کیا ہے جب بچہ تمہارا سکول کے لیے جائے مثال دی رہا میں گھر سے باہر نکلے واپس آئے لڑکی ہو لڑکا ہو ماں کو چاہیے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ حق کر کے پوچھو کیا ہوا بھائے میں ایک مثال ہے یہ اتنا خریب کانٹیکٹ رہنا چاہیے اتنا خریب کانٹیکٹ رہنا چاہیے اولاد کے ساتھ دوست بن کے گزارو فرینڈ بن کے گزارو انس کی ساری سیکرٹس لو شیئر کرو اس کو اکینا مت کرو اگر تم نے اولاد کو بچا لیا تم نے ایک بیٹا یا بیٹی کو نہیں بچایا پوری نسل کو اس لیے کہ تم اس کو بچاؤ گے وہ اپنی اولاد کو بچائے گا وہ اپنی اولاد کو بچائے گا بی بی زہرہ کی صیرت کا یہ اتنا ایمپورٹنٹ پیلو کہ اگر ہم اپنی اولاد کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تو آج جو آپ کو انداز ہے کہ کمیونٹی کس انداز سے کیسے کیسے حالات سے ہم گزر رہے اور اس ماحول میں یوکے ہو پورا ویسٹ کی بات کر رہا ویسٹ کا ماحول کیسا ہے اس ماحول میں تو ہم کو ایکسٹرہ ایکسٹرہ کھر کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے ان سب چیزوں کے لیے پہلا اس کا سٹیپ کیا ہے یہ ایک ایک چیز ایک ایک پوری مجلس ہے پورا خمسہ ہے سوری اولاد کی تربیر تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے رزقہ حلال کھلاو میں اس میں نہیں بولتا ہوں میں نے بولا ہے یہاں پہ پھر ریمائنڈر کے لیے اس میں ایک جملہ بول رہا ہے رزقہ حلال کھلاو ون آف دی کاؤس یہ جو پرابلم شروع ہو رہے گھروں میں یہ اس کا جو کاؤس ہے نا روٹ رزقہ حلال ہے نہیں ہونے کی وجہ ہے رزقہ حرام ہے اگر تم رزقہ حلال کھلا دے رہو گے تو نائنٹی پرسن تم بچ جاؤ گے اولاد نہیں بگڑے گی اس کا ذہن نہیں بدلے گا اگر میں کھلاو گے رزقہ حرام ایزی لوگے سینٹر نہیں آوگے پارٹیز میں جاؤ گے اور بولے گے بابا کھا لو یا میں بھی موڈن زمانہ اکیسویں صدیہ کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا ماں بھی کھا رہی باپ بھی کھا رہا تو بچے بھی کھائیں گے وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے اپنی نسل کو توڑ رہے تو ایسا آج رو رہے نہیں آج تو بچے چھوٹے کل جب یہی لڑکی یہی لڑکی یہی لڑکی کئی اور چلی جائے جب رومات دونٹ کھرائی میں تو بولتا ہوں وہی لڑکا باہر چلے جائے دونٹ سے چمورانہ پلیس ڈو سمتنگ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو چلے جائے خود کی غلطیوں سے اتنا کھلایا اتنا کھلایا پورا فلیش جو بنا نا پورا جو بلڈ بنا ہوا ہے جو ہٹیوں میں طاقت ہے وہ رزق حرام سے ہے اب تم بولتے کہ یہ آزاداری نہیں کرتا سنٹر نہیں آتا نماز نہیں پڑتا وائی تم نے سٹارٹنگ میں کیا کیا چیک کیوں نہیں کیا بی بی سہرہ کی یہ کتنی امپورٹنٹ سیرت کا پہلو ہے امام حسن جیسا بیٹا باہر جاتا اندر آتا تو بھلتے میرے لال آج نانا نے کیا 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 کہا نانا نے یہ امام حسن ہے امام حسن کے پر بی بی ایسا مونیٹر کر رہی جبکہ ضرورت نہیں مونیٹر کرنے کا ایسا مونیٹر ماں کریں اگر آج یہاں بچوں کے لئے ماں کریں افسوس کے ٹائم ہی نہیں ہے ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں کے پاس نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے بچے پڑھ رہے پڑھ لے دو پھر یا end of the day پرابنا ماہتا تو جب روٹے ہو کہتے ہو کہ میں میں کیا کروں اللہ بابا کیا کروں کہ ہم تو سیرہ کے زہرہ کیا ہے کچھ بھی دے رہو میری ریکلسٹ ہے میری ریکلسٹ ہے سیرہ دا میں کیا بہنوں پندرہ منٹ بیس منٹ تیس منٹ بیٹھو ڈیلی بیٹھنا ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک دن بیٹھے دس منٹ بیٹھو یار بیٹھ کے بات کرو اسلام کی کوئی بات کرو اچھی بات کرو اچھے اٹموسفیر میں بات کرو کوئی نہ کوئی اچھی بات اپنی اولاد کو دیتے رہو جب تک اولاد کے پاس کوئی نہ کوئی اسلام کی بات آتی رہی گی وہ صلات مستقریم سے نہیں ہٹے گی سلوات پڑھ لیں محمد والم ایک اور پڑھ لیجے محمد سے بلد اولاد اگر بچ جائے نا اولاد بچ جائے تمہارا جنریشن بچ گئے جنریشن کا بچہ نا ہمارا کام ہے یا یا لزین آمنو کو انفسکم واہلیکم نارن ہے قرآن بڑھ رہا میں نہیں بڑھ رہا اللہ بڑھ رہا یا یا لزین آمنو ڈائریکٹ ڈائریکٹ ایڈریس اللہ ہم سے کر رہا علی والوں سے کر رہا عام مسلمانوں سے ایڈریس نہیں ہے عام مسلمانوں کو نہیں بڑھ رہا ہم کو بڑھ رہا امام علی کا تم کلمہ پڑھتے ہو امام علی کی محبت دل میں ہے بی بی زہرہ کو مانتے ہو تو نہ لسن what I am saying یا یا لزین آمنو اے صاحبان ایمان اے ایمان رکھنے والوں سنو تم نے تم یہ مد بولو اگر تم عبادت گزارو یا یا لزین آمنو کوان فزیکم اپنے آپ کو بچاؤ پروٹیکٹ کرو کوان فزیکم اہلی کمنا اور اپنی اولاد کو بچاؤ اپنے جنریشن کو بچاؤ اپنے بچوں کا بچاؤ کس سے بچاؤ آنکھ سے بچاؤ فائر سے بچاؤ don't say کہ یہ مولاؤں کی باتیں مولویوں کی باتیں آگوا کچھ نہیں ہے وہاں پہ اس لئے کہ آج ایک نیا ٹرنڈ ہے اور میری لئے تو بہت بولتے ہیں یہ صرف ڈراتے ہیں میں ڈرانے کے لئے نہیں آیا میمبر پہ میں میسیج دینے آیا میں پیغام دینے آیا میری تخریش ہے میں سب باہر باہر بہت رہا ہے کہ لیسٹر کے مومینین کے لئے میں نہیں پڑھا مجھے معلوم ہے پورے لنن میں کانگا ہم سنی جاری مجلس ایک لڑکا یا ایک لڑکی یا ایک فیملی بھی صحیح ہو جائے تو میمبر کا حق ہدا ہو گیا مجلس کا مقصد پورا ہو گیا آگ سے بچاؤ گا آگ نہیں ہے کوئی فائر نہیں ہے اگر آپ یہ بولے کہ یہ فائر وائر نہیں ہے اسے مولویوں کی بات ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اگر فائر نہیں ہے تو تم دعا جو پڑھتے ہو شب قدر میں اتنی مشہور دعا یاد ہے کوئی دعا دعا مجیر اس کے بعد سب سے بڑی دعا جوشن کبیر دعا مجیر صرف رمضان میں پڑھنے کی دعا نہیں سال بھار پڑھو آنکھیں ایسا کھلتے آنکھیں ایسا اپن ہوتا ذہن کھلتا کہ what i'm saying what i'm saying کیا پڑھ رہا ہی کیا ہے دعا مجیر میں 60 times approximately ایک ہی دعا ایک ہی جملا اللہ تو آگ سے بچا لے please protect me from the fire please protect me from the fire کیوں مول رہے if there is no fire why you are saying that why you are saying if there is no fire کیا آپ مسلمان پڑھ رہا ہوا ہم پڑھ ہم کو پڑھنے کیلے اب چوتھے امام کا سکر رہا آنا بھی چوتھے امام کی دعا شوا کی ملیس میں بھی میں نے کہا تھا آج میری ریکویسٹ ہے عورتوں سے مردوں سے بچوں سے کہ گھر جا کے نیٹ سے دعا ابو حمزہ شمالی کا میڈل کا پارٹ پڑھو جا کے if you get time پندرہ میں نے نکالو میڈل کا پارٹ کا ٹرانسلیشن پڑھنا کھا لی امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت سیدو ساجدین بی بی فاتیمہ کا پوتا گرانسن کیا کہہ رہا کہ اللہ جب میں نیچے جاؤں گا مجھ سے سوال ہوگا یہ کمزور ہڈیاں اس کا کیا حرشت ہوگا یہ باڈی کا میرا امام اپنے لئے بول رہا چھوڑ سکتے ہیں امام کے لئے امام بول رہا میں ایسا اڈر کے بول رہا میں ایسا اللہ سے بات کر رہا what happened to you why you don't speak like this یہ امام بول رہا جو جوشن اے کبیر میں ہم کیا بول رہے الغاث 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 کے معنی کیا forgive me forgive me صبح کی مجلس forgive me forgive me سبحان اگل اللہ اللہ آخری جملہ ہر بچہ یا جو بٹھا سب پڑتے ہوں گے شبہ خدر بے آپ یہاں پہ خلصنا منا نار خلصنا منا نار 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 ہمیں ایک praktیس کے کیلئے پرٹے hard we dont realize what we are saying مجھے بھی پڑھنا ہے بچپنے سے پڑھ رہا ہوں میں بھی پڑھ رہا ہوں بچپنے سے باپ لے کے جاتا تھا مسجد کو ہم جا کے ہم بیٹھتے در بلتے در خلیشنا میں نار ہے یا رب خلیشنا میں نار ارے بابا بولتے ہیں نا اب تر صبح میں آئی نا اب تر سمجھو کیا بولتے ہیں تو what do you see خلیشنا میں نار اگر کوئی نار نہیں ہے تو کیا ہے بس دوست دو میرا وقت ہو گیا میری ایک ہی خواہش ہے بی بی زہرہ کی صیرت میں عمل کرو اولاد کو پروٹیٹ کرو ورنہ کل بات یعنی سے خلیشنا میں نار سے شروع کروں گا ورنہ یہ مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ میں عبادت کر کے آرام سے جا رہا مجھے سکون ہو گئے اولاد دیندان نہیں ہوگی نا تو نہ تمہاری لہت میں کوئی فاتحہ پڑھے گا نہ سورہ پڑھے گا نہ ایک سلوات ایک سلوات نہیں پڑھیں گے بیٹے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں دنیا کا پڑھا ہوا علم چار چار پانچ پانچ بیٹے آئے قبر پہ باپ کم باپ کا انتخال ہو گیا میں نے کہا بیٹا آپ کے یوکے کا ہی واقعہ ہے کہ بیٹا دنیا کا پڑھا ہے وہ بچے بہت اچھا پڑھے ہوئے تھے کہ بیٹا باپ کی لہت بنج ہوئی نا ابھی بنج ہوئی نا سیون ٹائم سورہ نہ نزلنا پڑھو یار تمہارے باپ کو بہت فائدہ ہوگا کہتا ہے مولانا آپ پڑھئے ہم کو پڑھنا نہیں آتا تجربت کرو اگر تمہارے بچے دیندار ہیں تو شکر ادا کرو آپ پڑھ لے مولانا ہم کو پڑھنا ہونا نہیں آتا آپ پڑھو ہم فیونل میں آگئے یہ بڑی بات ہے ایسے واقعات نہیں ہیں یہاں پہ انڈیا پاکسن میں بھی ہے سب کانٹیننٹ میں بھی ہے پوری دنیا میں ہے پوری دنیا میں سے واقعات ہوں آپ پڑھ لے بھائی مجھے نہیں آگا پڑھنا پھر جو فرس ڈے آگئے دفن کیا پائلٹ ہے بچے پائلٹ ہے دفن کر دیا تین دن کے بعد فاتحہ ہو گئی چالیس ماہ ہوا تینکیو ویری مچ پھر ایک سال دو سال تین سال چار سال کے بعد ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کیا فائدہ ہے وہ اولاد کو کیا فائدہ لاسٹیئر میں یوگانڈا میں تھا تین چار سال سے یوگانڈا پڑھا شاہبان میں جاتا ہوں 15 شاہبان یوگانڈا میں پڑھا تھا کمپالا میں بہت اچھی جماعت جماعت امام برگاہ مسجد ماشاء تو چودہ شاہبان کی رات میں عمال کروایا مخصوص عمال نماز جعفر تیار وہ سب پڑھا کے زیادہ مولا حسین پڑھا کے انہوں نے جماعت کے جو مکی تھے انہوں نے کہا کہ مولانا اب تخریر خبرستان میں کریں گے بہت اچھا خبرستان ہم کا گریوی ہے بس آخری بات سمیٹری اور سیٹھرڈی نائن بھی تھی تو سفردہ سرشتہ ہم کمپالا کے خبرستان میں پہنچے بہت پورا خبرستان سے سجاوا لائٹ سے بلپ سے خوبصورت سجائے بیوریفور اچھا بہت اچھا لگ رہا تھا بہتی ویل ویری ویل پلان ہے وہ اور ہر لہتے باز گریفز کے اوپر سورچ لائٹ سپڑی تھی بڑی بڑی لائٹ سپڑا گیا پھول لگیا پھولوں سے پورا بیٹ بنا دیا بہت اچھا کیا میں اس کا خلاف نہیں ہوں لائٹ کے نہ پھولوں کے فلاورس کے خلاف سپردہ سپردہ بنا ہوں میری تخریر تھی آپ کو تو معلوم مجھے موقع ملنا بولنے کھا اچھا کیا چانس میں دیں گئے پھولوں کو پھولا ہے پندرہ منٹ کی تخیریت پندرہ بیس منٹ میں نے کہا میں انٹر وی بن پالا کے اس خبر صاحب میں میں اتنا خوش ہوں دیکھ کے کہ کم از کم مردے کے جو رشتہ دار ہے وہ بیدار ہیں آج کی رات سوئے نہیں کم از کم سال میں ایک رات تو جاکتے ہوئے آگئے باپ کی خبر پر ہم ویری ہیپی اور میں مبارک بات دیتا ہوں کی اولاد کو کہ وہ لوگ آئے بیداری سے ماں باپ کی خبر کو سجایا میں نے کہا جو بڑی بڑی لائٹس لگائی نا اچھا ہے ضرور لگو لائٹس میں لائٹ کے خلاف نہیں ہوں میں بار 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 لگاؤ لیکن اوپر مت لگاؤ اگر تم نے سی اوپر دس ٹین تھاؤزن وارس کا بلپ لگا جائے تو بابا کو پتا بھی نہیں چلتا نیچے فادر کو کہ بیٹے نے دس ہزار وارس اس کا بلپ لگایا کوئی کام آج ایسا کرو کہ یہ پوری روشنی نیچے چلی جائے نیچے جائے گی تو بیٹا باپ دعا دے گا اوپر لگائیں گے تو دعا نہیں دے گا یہ انشاء مرمین میں یہاں پہ بھی یہی بول رہا ہوں کہ کوئی کام کرو بابا اولاد کا بچانا تمہارا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے اگر ہمارا بیٹا بیٹی بچ جائے بیٹا بیٹی دیندار نکل جائے تو ماں آپ یقین کرو ایک جملہ غور سے سننا اگر پوری اولاد میں ایک بیٹا تمہارا ایک بیٹا دیندار نکل جائے عالم نکل جائے باعمل عالم تو ساتھ جنریشن اوپر ساتھ جنریشن نیچے معاف کروا دے گا ایک بیٹا یا ایک بیٹی اگر بیٹا بگڑ جائے پھر کیا ہونے والا ہے اللہ کریم ہے اللہ ساتھ جنریشن اوپر ایسا نہیں اسے عذاب نازل کر دے گا لیکن اگر اولاد بگڑ جائے عذاب نہیں بھی آیا تو جو ہمارے اوپر جو ڈیپس ہے نا جو ہم اولاد کے بھروسے پہ چھوڑ کے گئے کہ میری نمازیں پڑھوا دے گا روزیں رکھوا دے گا لوگوں سے جو میں لڑکے خطے رحم کر کے گیا ہوں اسے معافی کروا دے گا اولاد دیندان یہ تو نیچے آپ کو حساب دینا بس کل یہیں سے شروع کروں کل پرسل دو دن ہے یہیں سے مجلس خلصنا ملنہ نار سے پھر بی بی کی صرف سے ملاؤں گا صلوات پر لے محمد و آلے محمد آج کی مجلس طوری ٹائٹ ہوئی سخت ہوئی اس لئے کسی کے آوازی نہیں نکلی کوئی بات نہیں یار مجلس کوئی سخت اور سوفٹ نہیں ہوتی مجلس وہ کہ کوئی پیغام لے کے اٹھے مجلس وہ ہوتی کہ کوئی میسیج لے کے اٹھے اگر کسی کا آج بیدار ہو گیا تو میں تو کامیاب ہو گیا میری بی بی مجھ سے راضی ہو گئی کوئی ایک بچے کو بھی دیندار کرا دینا اسلام کیا ہے خالی بیٹا بسم اللہ حرمان نایم بولتا ہے باپ کا عذاب رک جاتا ہے یہ اسلام ہے بس کل اتنی سخت نہیں پڑھوں گا آپ بول کے جا رہا ہے آج توری سخت ہو گئی وہ میں ایکسپیکٹ پر نہیں کر رہا تو ہوگی کیا کریں گے اب اس لئے کہ آپ لوگ کے چہرے بتا رہے ہیں آوازی نہیں نکلی سلوات ایک با آواز سے بلن سلوات پڑھ لو بی بی زہرہ کائنات کے مظلوم ترین خاتون ہیں دوستو میری ایسی مظلوم بی بی ہے کیا صدیوں سے سنچریز ہو گئے بی بی صرف روتی رہی اتنا تڑپ تڑپ کے فاطمہ روتی ہے صرف ایک چیز ہمارے رونے کے لئے کافی ہے یہ خام کے لئے وہ شاعر نے کتنا اچھا مصرہ کہا نوحے کا مصرہ ہے کہ اس خام کے لئے رونے کے لئے یہ کافی ہے کہ زہرہ دربار میں چلی گئی اپنا حق طلب کرنے بی بی زہرہ دربار میں گئی دوستو اس سے زیادہ اور مسیوت کیا ہوگی کہ اٹھارہ سال کے سن میں فاطمہ دربار میں جائے اور جب پوری ستر بہتر دن گزارے تو ہاتھ میں لکڑی کو لے کے گزارے ایسی لکڑی دیکھیں میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ بی بی کے ہاتھ میں عسا تھی صرف عسانی تھی بی بی کا ایک ہاتھ ہمیشہ کمر پہ رہتا تھا پتہ نہیں بی بی کو کتنی تکلیف تھی وہ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے جب بی بی کو غسل دیا گیا میں نے بڑی آسانی سے کہ آپ طلب کے روئیں گے جب بی بی کو غسل دیا گیا تو اس کے بعد جب شہزادی زینب شہزادی امہ کنسوم آئی وہاں پہ اور بی بی زینب نے سب پہلی مرتبہ ماں کے جنازے کو دیکھا میت کو دیکھا تو بی بی کی زبان پر ایک جملہ آیا جو امیر المومنین کے لیے علی سے کہا بی بی زینب نے جو جملہ کہا اس کو میرانیس نے اپنے مرسیے میں ایک مصرہ ہے میرانیس کا جو بی بی زینب کے دل کی آواز ہے جو علی سے کہا زینب نے جیسے ہی ماں کی میت کو دیکھا تو روتے ہوئے طلب کے علی سے کہا کہ امہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا نہیں دوستو آپ نہیں سمجھے بی بی نے کیا کہہ دیا بی بی نے کہا امہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا ارے خوشل کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے آپ کی آوازیں ملند ہو گئی بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے دوستو وقت گزننے لگا بی بی کا حال یہ ایک ایک گھر جا کر یہ بتاتی ہے گھر میں عبادت بھی ہے چکی بھی چل رہی ہے بچوں کو پیار بھی کرتی ہے اسی آسنا میں اس گھر کا چہنے والا بلال جو موزن رسول تھا وہ آیا خبر رسول پر سلام کیا سلام کر کے سیدھا در فاطمہ پہ آیا آگے اس نے سلام کیا جب بی بی کو معلوم ہوا کہ بلال آیا ہے تو فیضہ سے کہا جا کے بلال سے کہو کیا وہ بھی ہمیں بھول گئے جب سے میرا بابا دنیا سے گیا بلال ہم کو ایک دفعہ بھی آ کے سلام یہ کیا تو بلال نے مو پیٹ لیا کہا نہیں بی بی میں شہر میں نہیں ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں تو فاطمہ نے فیضہ سے کہا بلال سے کہو کہ ایک دفعہ آزان کہہ دے جب سے میرا بابا گیا میں نے بلال کی آزان نہیں سنی تو بلال نے کہا کہ بی بی سے کہو کہ میں نے اہد کیا ہے کہ میں آزان نہیں کہسکتا رسول کے بعد جب فاطمہ نے سنا کہ بلال نے اہد کیا ہے تو فاطمہ نے فیضہ سے کہا کہ جا کے بلال سے کہو کہ فاطمہ اپنے حق کا واسطہ دیتی ہے عزیزو بلال کلدستہ آزان پہ آیا اس نے اللہ اکبر کہا کہنا تھا فاطمہ نے ترب کے قبر رسول کے دیکھ کے کہا بابا جب بلال آزان دیتا تھا اب مسجد میں جاتے تھے آج بلال آزان دے رہا پھر بلال نے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ فاطمہ کو رسول کی محبتیں یاد آئیں بلال نے کہا شہدو انہ محمد رسول اللہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ارے صرف ازاد میں نام سنا بے ہوش ہو گئی میں کہوں بی بی ذرا کربلا میں آکے دیکھو ایک چار سال کی بچی ہے جو باپ کے لاشے سے لپٹی ہے شمرتہ زیانے مارتا ہے سکینہ طرف کے کہہ رہی ہے بابا میں یتیم ہو گئی بابا میرے نقصان نیلے ہو گئی الہی نقصی پرودگار میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرماؤں سب مل کے آمین بولو سب مل کے آمین بولو زور سے پرودگار میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول یہ تک پہن جائے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارہ بن جائے اس مسائب بی بی زہرہ کا واسطہ دنیا میں جان جان بیمار ہے اللہ ان کو صحت کامل آتاف ہم جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ جنت البقی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر دے مقامات مخدسہ کی حفاظت فرما سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما ازادداری کی حفاظت فرما دشمنان ازادداری کو نیست و نابود کر دے اسلام کے پرچھم کو سر بلند فرما ہم کو سیرت زہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے امام زبانہ کو سلامت رک میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رک جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما کوئی غمت دے سوائے غم حسین کے محبت مولا کائنات میں زندہ رک اور علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماف کر دے ہمارے وہ گناہ ماف کر دے جس کا ہم کو علم نہیں ہے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمعی ممنین ممنات یاں کی جماعت کے سارے مرومین اور جن لوگوں نے ان مجالس کے نخاط میں حصہ لیا ان کے مرومین اپنے اپنے مرومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لئے سورہ فاتحہ